اور آپ کی نظر ہوگی پاور پلے پر اس کی شروعات بھی کر دیں گے اور آج پاور پلے کے لیے ہمارے چار دمدار کھلڑی تیار ہیں ہمارے ایکسپرٹ اور دو کنال جڑ گئے ہیں کنال رامبیا کے ساتھ تھا کنال بوتھرا بھی جڑ گئے ہیں اس کا ساتھ نوریش بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ لیکن پاور پلے شروع کرتے ہیں اس کے پہلے نوریش ایک کام کرتے ہیں ریلائنس میں جس طرح سے ہم کمزوری دیکھ رہے ہیں سال بھر کے نشیلے سطر پر شیئر آ گیا ہے اور یہ وہ شیئر ہے جو عام طور پر کسی سے اگر پوچھا جائے نویش کے لیے تو کوئی منع نہیں کرتا ہے اور یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ پورٹفولیو سے نکال دیجئے کمزور ہے لیکن اب سال بھر کے نشیلے سطر پر بھاؤ ہے تو نشیلے طور پر لوگوں کو شاید موقع بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ نے اسی جارہ سمجھ لیتے ہیں سب سے ایک پول کر لیتے ہیں چھوٹا سا قویق اس لیل پھٹیا خریدیں گے نوریش آپ ریلائنس کو ریلائنس میں جو ویو ہے وہ یہ بیسس پہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے آپشن نہیں ہے تو یہ بھاؤ پر ریلائنس ٹھیک ہے بات مارکٹ میں کافی آپشنز ہیں ایبلیبل سو وہ حساب سے پرابلن ہے بات 2200 to 2300 جو اس کا پرائز پوائنٹ ہے یہ ایک ملٹیپل سپورٹ زون رہا ہے سے اگر ہم دیکھیں مارچ 22 میں جب ریلائنس کا پیک تھا تب یہ آرموست 2180 کا لوگ ہے جو لاسٹ ٹائم جو پیک بنا تھا جب فنڈ ریزنگ کے پیک پہ تھا تب 2300 کا ٹاپ ہے اور وہ پریویس ٹاپ اور لاسٹ اگر ایک سال کے بوٹم دیکھیں تو اراؤن 2200 to 2300 بینڈ کے بیچ میں ہی بنے ہوئے یہاں پہ سپورٹ لیول تو ہے کافی تھوڑا لامبا جواب دیے دیا نوریش نے کنال آپ سے جانا چاہیں گے چھوٹا سنگ شپ جواب دائیے یس نو والا ٹائپ سے چاہیے ریلائنس یس ہے یا نو ہے ابھی آوائیڈ کروں گا لانگ پوزیشن سے یہاں پہ ٹھیک ہے آوائیڈ کریں گے وینے آپ کی آپ کا بیو کیا ہوگا ریلائنس پر I will remain with the trend and I will say no as of now ابھی بھی نو ہے مطلب زادہ تر لوگ نو کہہ رہے ہیں آخر میں کنال آپ بتائیے آپ کیا کرنا چاہیں گے ریلائنس سٹاپ کو یہ شو میں اگر یہ مجھے کاؤنٹر یہاں پہ مل رہا ہے bargain buying opportunity اور long term نظریہ ہے تو definitely yes بائیس سو کے سٹاپ لاؤ سے اس میں بنے رہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے ابھیشک کوئی نہ نہیں بولے گا بٹ کئی نہ کئی ٹریڈنگ کے لیے کنال نے سمارٹلی بولا آوائیڈ نہ نہیں بولا نو نو آوائیڈ بول دیا بلکل ٹھیک ہے چلی پاورپلے کی شروعات کرتے ہیں فڈا فٹ کیونکہ سمیہ کے تھوڑی سی کمی بھی ہے کنال آپ ہی بتائیے آخر میں آپ سے ریلائنس پر آپ نے ویو دیا تھا اور یہ بتائیے کہ آپ کے دو سٹاکس کون سے ابھی کے پہلا جو کاؤنٹر ہے مجھے اس سمائے پسند آ رہا ہے وہ ہے بجاج فائنانس کا ایک سائیڈ ویس کنسولیڈیشن میں ہے اور کاؤنٹر نے کچھ خاص پفرم کیا نہیں ہے ایک سٹیم لو پہ مل رہا ہے سو ایک کاؤنٹر میں میں اس سے لینا چاہوں گا سٹاپ لوس بنے گا اس کا 5770 کا میں فیوچرز لیول کی بات پہ رہا ہوں 5770 کے سٹاپ لوس سے بائن کر سکتے ہیں ای تینک اس کا پہلا ٹارگیٹ بنے گا 5850 اور 5900 کا اور دوسرا جو کاؤنٹر ہے وہ ہے ریلائنس کا ہی کیونکہ مجھے اس میں دول باطم فرمیشن لگ رہا ہے پیزن لیول پہ بائن کر سکتے ہیں 2255 کا سٹاپ لوس بنے گا فیوچرز لیول پہ اور اس کا جو پہلا ٹارگیٹ بنے گا وہ ہے 2290 اور 205 کا اوکے تو انٹریسٹنگلی دو کالز دونوں ہی لاج کیا بجاج فائنائنس اور ساتھی رلائنس پہ کنال رامبیا کی نظر ہے پر وینے آپ کے کون سے ہیں دو پاور سٹاکس جس طرح کی مومنٹ اور جس طرح کا ریزیلینس اس نے دکھایا کافی کنوکشن آ رہا ہے کہ اگر لوم کرنا ہے تو میٹل سیکٹر میں اسے کرنا چاہیے تو سٹیل آتھورٹی آف انڈیا لونگ سائٹ پہ ٹریڈ کی اوپوچنٹی دکھ رہی ہے 88 کے گریبن اس کو لونگ کر سکتے ہیں سٹاپ لوس 86.5 کا رکھنا چاہیے اور اپ سائٹ میں 91 کے ٹارگیٹس بن رہے ہیں دوسرا جو کاؤنٹر جو میٹل سیکٹر سے بلونگ کر رہے ہیں NMDC تو ہم دیکھ چکے کہ جس طرح سے آئرن آر کے پرائزز بڑھ رہے ہیں اور جس طرح سٹیل کی نیمان بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے آپ نے شیئر بھی کیا کہ چائنا کی طرف سے بھی ایک پوزیٹیو ایوز آ رہے ہیں تو کہیں کہیں اوبرال میٹل سیکٹر کے لیے ایک پوزیٹیو ٹرینڈ ہو سکتا ہے شورٹ ٹم کے لیے تو NMDC کا کاؤنٹر آپ لونگ کر سکتے ہو ایک سو سترہ کے گئی مند سٹوپ لوس آپ کا ایک سو چودہ پوینٹ پچاس کا ہونا چھئے اور اپ سیڈ میں آپ ٹریڈنگ کے لیے ٹارگٹ رکھ سکتے 123 تو یہ دو سے دن دن کا نظریہ ہے اور سٹرک سٹوپ لوس کے ساتھ کریں کیونکہ مارکٹ کا ٹرینڈ اتنا فیور نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے میٹل میں آج ہم تیزی بھی دیکھ رہے ہیں سیل اور اس کے علاوے NMDC یہ دو شیئر ٹریٹ کرنے کے لیے وینے کی طرف سے نوریش آپ کیا ٹریٹ کریں گے ٹریٹ کریں گے آپ پھر پوزیشنل ویو کوئی دیں گے اس ٹاکس پر دو جو میرے فیوریٹ سیکٹر ہیں اویل ان گیس ان پاور تو سب سے پہلے بائر آئے گا پیٹر نیٹ پر جس نے ایک نیا 52 ویک بنایا ہے فرش بریک آوٹ آج بھی ایک نیا سویگ ہی بنایا ہے ایج بیس 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 نوریش بیس کنال بوتھرہ آپ کے بھی ریڈار پہ تھا تو کیا پاور سٹاک آئے سٹاک سٹاک آئے سٹاک آئے سٹاک رائے بیگا مومنتم سٹاک بہت سٹاک ریزیلینت ریزیلینت دکھا رہا ہے آج 200 moving average second retest پی کیا سٹاک نے volumes بہت ہی زیادہ سٹاک ہے تو یہ انڈکیشن ہے کہ شاید ہو سکتا یہ سٹاک اپنی الگ چال چلے دیوری آف مارکیٹ تو میں سلس کروں کا بائی کے لیے 158 کا ٹارگیٹ رکھ سکتے 146 کا سٹاپ لاؤس رکھ سکتے اور سیکنڈ ہے کوٹک بینک جو میرا ماننا کہ بہت ہی نزدیک آ چکا ہے اگر 1685 کے آس پاس اگر سپورٹ لیولز پہ آجائے تو میرے نمہ سے بہت سٹرانگ کنفرمیشن آسکتا ہے اس میں صدیس کروں گا بائے کے لئے 1725 کا ڈاگیٹ رکھ سکتے سٹاپ لاؤس 1640 کا ٹھیک تو یہ کنال کے شیر دو جہاں پر آپ کو ٹریٹ کرنا لگی کنال سنگ شیپ میں آپ سے جانیں گے آخر میں جس لیول پر وازار ہے کل بند بھی اسی لیول پر ہوا تھا حالانکہ بریفلی آج کیا لگ رہا آپ کو کہ 17000 بچے گا یا ٹوٹ جائے گا تو فیلال تو ایسا لگ رہا شاید 17000 کے اوپر کلوز کر سکتے بٹ یہ جو اپروچ ہے مارکٹ کی یہ بلکل بھی انڈیکیٹ کر دی کہ اب بھی ویکنس سنٹیمنٹ میں بلکل نظر آرہی بکوز جب اتنا اچھا باؤنس ہونے کے بات اتنا اچھ اچھ گلوبل سیٹ اپ ہونے کے بات بھی بھر باؤنس کو سسٹین نہیں کر پائے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ مارکٹ پر ویکنس اور سکتی سکتی ہے تو 17000 آج تو فیلال نہیں لگ رہا بریک ہوگا بٹ آنے والے اگر چھوٹا سا باؤنس پی آج جاتا ہے وابس انڈیکس پہ اور شورٹ بیلٹ پی شورٹ پوزیشن بنائی جائے سکتی ہے اوکی تو انڈیکس ترہو پہ جس طریقے کا ہم نے باؤنس دیکھا وہ سسٹین کلیرل ہی نہیں ہوا اور دن کے نشلیس ترہو کے قریب ہم دیکھ رہے ہیں بانک نفٹی کو اور 150 انکو کی وہاں پہ گراؤوٹ ہے اور نفٹی بھی لال نشان میں فسل ترہا رہا ہے تو یہ تھی رہا ہے مارکس پہ بڑیسی کے ساتھ کو یہیں پہ سماافت کرنے کا وقت چلا ہے کنال رامبیا کنال بورترا وین اور ساتھ نریش آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور سب درشکوں کو جتنے بھل ایکشن میں ان میں کیا ہونی چاہیے آپ کی رنی ٹی وہ بتانے کے لیے مجھے اور عوشیق کو دیجے یہ ہمارے بہت